وزیر علیہ محمد خان صاحب کی ہدایت پہر ہم نے ٹی ڈی ڈل سے نمٹنے کے لیے روزانہ کے بنیاد پر آپریشن جو ہے ہمارے صوبے میں پورے صوبے میں ہو رہا ہے خیبر پختونخواہ کی پندرہ زلا کی اس وقت چپن لاکھ چونسٹھ ہزار نو سو تیرہ ایکڑ علاقے میں سروے کیا گیا ہے اس طرح بہا سٹھ ہزار چار سو بہا سٹھ ایکڑ رگبے پر سپریگ گیا جا چکا ہے سات سو آٹاون افراد اور اٹھتر گاڑیوں پر مشتمل اسی ٹی میں ٹی ڈی ڈی ڈل کے خلاف آپریشن میں مصروف ہے اس طرح سے انشاءاللہ جو ٹی ڈی ڈل ہے اس حوالے سے ہم پورے صوبے میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے پندرہ ازلا میں مکمل طور پر آپریشن اس کے خلاف جاری ہے اور اس پر مکمل طور پر کام ہو رہا ہے دوسرا میں بات کروں گا کرونا کے حوالے سے خیبر پختنخواہ میں انتیس جون تک ایک لاکھ پنتالیس ہزار نو سو آٹاون کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں انتیس جون تک اور صبح میں ٹیسٹنگ اتصداد بڑھائی گئی ہے یومیا ٹیسٹ جو ہے اس وقت اس ماہ کے آخر تک ہماری پوری کوشش ہے کہ ہندہ ہفتوں میں اس کو ہم دس ہزار تک اس کا جو ٹیسٹنگ کپیسٹی ہے اس کو ہم بڑھائیں اور ہم نے یہ کیا ہے کہ جو ٹیسٹنگ کپیسٹی ہے وہ ہم نے پورے صوبے کے ڈویجنل لیول پہ ایون اب ڈسٹرک لیول پہ وہاں پہ ہم نے ڈیبارٹریز قائم کر لیے ہیں وہاں پہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو پشاور آنا پڑ رہا تھا مختلف ڈسٹرک سے تو عوام کے لیے ہم نے خود جنریٹ کیے کپیسٹی اب انشاءاللہ اس کو ہم آگے بڑھا کر لے جا رہے ہیں اور اس وقت جو اگلے ہفتے ہیں اس میں ہم انشاءاللہ ہفتوں میں ہم دس ہزار تک ٹیسٹنگ کپیسٹی بڑھا لیں گے اس طرح لیڈر لیڈنگ اسپطال ایلہ ریچ جو نہ صرف پشاور بلکہ صبح کا سب سے بڑا ہسپطال ہے وہاں کرونا کے مریضوں کے لیے بیٹ جو ہے اس کا ہم نے اضافہ کیا ہے ایلہ ریچ کے کرونا کمپلیکس میں اگلے چند روز میں بستروں کی تعداد دو سو پانچ سے بڑھا کر فائیو ہنڈرٹ کر دی گئی ہے اس طرح دیگر اسپطالوں کے استعداد بھی ہم جو ہے بڑھا رہے ہیں جو میں نے پہلے بھی کل پر صبح میں نے کہا تھا کہ ہم نے پورے صبح میں جولائی کے انڈ تک ہماری جو پورے خیبر پختونخواہ میں جو ہسپٹلز ہیں اس میں جو کرونا کے حوالے سے ہم نے پہلے سے جو انتظامات کیے گئے تھے اس کو ہم نے بڑھا دیا ہے استعداد اس کو بڑھا دیا ہے بڑھا رہے ہیں جو جولائی کے انڈ تک ہماری یہ جو کپیسٹی یا ڈبل سے بھی زیادہ ہو جائے گی اس وقت ہمارے پاس الحمدللہ پورے صبح میں جو کپیسٹی ہے مریضوں کے حوالے سے جو کرونا کے مریض ہیں اس کے مطابق ہماری جو بیٹز ہیں ہمارے جو آئی سیو ہے اور ہمارے جو وارڈز ہیں اس میں آئی ڈیپینڈنسی سنٹر ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اس وقت ہمارے پاس کپیسٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پورے صبح میں لیکن اس کو ہم مزید بڑھا رہے ہیں اس طرح میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے جیسے پرائی مریسٹر عمران خان صاحب کے ہدایت پر ہمارے وزیرالہ صاحب خود سمارٹ لاک ڈاؤن کو ڈیلی ہم مونیٹر کر رہے ہیں گزرشتہ روز جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کیا ہے اس سے پہلے میں آلریڈی ڈیلی بتا رہا ہوں تو جو مونیٹرنگ ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے گزرشتہ روز مزید چودہ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے ان علاقوں میں کرونا سے متاثر تریتر مریض موجود تھے متعلقہ علاقے میں کل چبیس ہزار دو سو ستاون افراد کی عبادی کو اپنے نقل و حرکت محدود کرنے کی ادائیت جاری کی گئی ہے سمارٹ لاک ڈاؤن زدہ علاقوں میں چیالیس گر آئیسولیٹ کیے گئے ہیں اس طرح صبح بر کے کل دو سو نوے علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے جن میں دو ہزار نو سو آٹا سٹھ کرونا کی مریض موجود ہے یہ جو ہے اس طرح ایک جانب کرونا کے خلاف جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں دوسری طرف ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو فیصلہ کیا ہے الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بڑے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں پورے خیبر پختون خواہ سے اور اس میں پھر ہم ایسو پیس کے حوالے سے جو ہمارے اقدامات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ سمارٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ ایسو پیزے اپنے عوام کو کرونا وبا سے بچانے کے لیے ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ کچھ فیصلے سخت ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کے تحفظ وہ ہم نے ہر صورت میں اس وبا سے انشور کرنا ہے جو حکومت نے متعین جو ایسو پیزے اس کی عمل درامت کے لیے جو ہے وہ وزیرالہ محمود خان صاحب کے عدائیت پر کرونا سے تحفظ کے لیے ایسو پیز کے بارے میں عوام کو زیادہ زیادہ ہم اگائی ڈیلی بنیاد پر کر رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں خیبر پختنخواہ میں گزشتہ روز سولہ ہزار آٹھ سو چونتیس کا روایہں کی گئی ان کارروائیوں میں دکانوں بازاروں بس اڈوں مسافرگاڑیاں انڈسٹری یونٹس پٹرول پانپس اور دیگر عوامی مقامات کو چیک کیا گیا ہے ایسو پیز کے خلاف فرضی پر تین ازار چیس سو سنتیس یونٹس یا کاروباروں کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے اور اس طرح ایک ازار دو سو چتیس افرات پر آٹھ لاکھ پچاس ازار چار سو اکیس روپے جرمانہ کیے گئے ہیں اس طرح ایک سو چون یونٹس اور کاروباروں کو ایسو پیز پر عمل نہ کرنے کے باعث سیل کر دیا گیا ہے گزشتہ ماہ کے اٹائیس دنوں میں خیبر پختنخواہ کے تمام ازلا میں ایسو پیز پر عمل درامت کی حکومتی احکامات کی خلاف فرضی پر مجموعی طور پر پانچ لاکھ اٹالیس ہزار سات سو انسٹھ کاروباریاں کی گئی ہے اس طرح سے اگین وزیرالہ محمود خان صاحب کے واضح احکامات کی ہے ڈسٹیکٹ منسٹریشن کو کہ اس وقت ہم نے جو اختیاتی تعدابیر ہے اس پہ اور ایسو پیز پہ عمل کرنے میں ہم اس وقت کوئی رہایت نہیں کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایسو پیز کی وجہ سے جہاں پہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں وہاں پہ ایسو پیز کے حوالے سے ہماری ڈسٹیکٹ ایڈمنسٹریشن ہر ڈسٹیکٹ میں تاثیل لیول پہ ٹاؤن یونین کونسل لیول پہ یہ کاروائیاں ہم کر رہے ہیں گزشتہ ماہ ایک لاکھ چونتیس ہزار نو سو آٹاسٹھ افراد کو اگر میں بتا رہا ہوں وارننگ جاری کیے گئے ہیں نو ہزار آٹھ سو گیارہ یونٹس کاروبار اور مقامات سکیل کیے گئے ہیں جبکہ پین سٹھ ہزار ایک سو چرنے آفراد پر کل دو کروڑ پچتر لاکھ چوراسی چون سٹھ ہزار تین سو چتیس روپے جرمانے آئیت کیے گئے ہیں بیسک جو ہم اس وقت جو کاروائی کر رہے ہیں ہم تین چیزیں چار چیزیں ہیں جو اس وقت کر رہے ہیں ایک یہ کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہم کر رہے ہیں پورے صبح میں کر رہے ہیں جس کے نتائج بڑے زبردست سامنے آ رہے ہیں دوسرا ہم ساتھ ایس او پیز پہ عمل درامت کے لیے جو ہم نے گورنمنٹ نے جو ایس او پیز بتائے ہوئے ہیں جو ہمارے ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں اس کے اوپر سٹکلی پورے صبح میں کاروائی ہو رہی ہے وہاں پہ میں نے بتایا کہ جو جو ایکشن ہم نے لیے تیسرا یہ ہے کہ جو ہمارے اورسیز بائی پشاور ائرپورٹ کے ذریعے آ رہے ہیں ان کے لیے مکمل انتظامات کیے گئے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں چوتہ ہمارا ٹیسٹنگ کپیسٹی کو ہم بڑھا رہے ہیں اور وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایندہ ہفتوں میں دس ہزار تک ہم بڑھا رہے ہیں اور یہ جو ٹیسٹنگ کپیسٹی ہے یہ ہم نے تمام ہمارے جتنے ڈیویجن مین پورے صبح کے اور پھر ڈیسٹک لیول پہ ہم نے جنریٹ کیے ہیں تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو کہ ان کو پشاور آنا پڑے پانچوہ جو ہمارا ہے وہ جو ہمارے ہسپٹل میں کرونا کے لیے ہم نے جو بیڈز مختص کیے گئے تھے اس کو ہم نے جولائی کے آخر تک اس کو ہم اور بڑھا رہے ہیں اور بڑھائے ہیں جیسے میں نے الارش میں کہا تو اس وقت الحمدللہ پورے خیبر پختونخواہ میں کرونا کے وبا کے حوالے سے جو جو اقدامات ہیں جہاں پہ ہمارا طیبی عملہ ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف اس وقت فرنٹ لائن پہ اس وبا کے خلاف لڑ رہے ہیں دن رات ایک کر کے میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور وہاں پہ ہمارے ڈسٹک ایڈمنسٹریشن ہمارے تمام جو ڈپارٹمنٹ سے وہ اس وقت خود فرنٹ لائن پہ ہے اور ساتھ ہمارے وزیراللہ معمود خان صاحب کے قیادت میں ان کی پوری ہم ٹیم اس وقت خود ساری چیزیں ہم مونیٹر کر رہے ہیں خود دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ و تعالی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں وزیراللہ معمود خان صاحب کے ہدایت پہ جو یہ کرونا وبا ہے اس کو ہم نے شکست دینا ہے تینکیو ویری مچ